بعض میمز بن رہی ہیں کہ اتنے میں تو کسی ملک کی کوئی لیگ ہو جاتی ہے پوری کی پوری سب نے دیکھا ہوگا پیسے ہوگا بہت بڑا فرق ہے کیکٹ کا بھی بہت بڑا فرق ہے یہ نہیں ہمارے وہ پلیئرز آ رہے ہیں انفورٹنیٹی جو انٹرنیشنل اکٹر سے ریٹائر ہو چکے اور ہمارے فرنچائز والے اتنا پیسہ نہیں دیتے جتنا آئی پیل کے فرنچائزز آنر دیتے ہیں کروڑا روپے کے انامی رقم انڈیا میں ان کو پہلے ملی ہے اب جب وہ آئی پیل کے لیے دوبارہ آئیں گے تو کروڑا روپے ان کو اور ملنے ہیں جن کے پاس آئی پیل کی تیمیں ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی کمپنیاں نہیں ہیں ان کے لاکھوں کروڑوں کے ٹرن ہو رہے ہیں یعنی جا آپ دیکھیں دو لاکھ کروڑ ریونیو آپ دیکھیں گے ریلائنز کا دیت سال کا لڑکا ہے ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینجتی ہے وہ یہ ایک پیسہ ہے پیسے کی طاقت جو ہے وہ اپنی طرف کھینجتی ہے مشل اسٹارٹ چوبیس کروڑ پیچتر لاپ روپے اور فیٹ کمیل 20 کروڑ پچاس لاپ روپے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ایڈنگ یہ اوور پرائز ہے اس بار مشل اسٹارٹ بھی اور فیٹ کمیل بھی مجھے لگتا کہ ٹکے آر نے ضرور ان کے فاس بولن کی ضرورتی انپیکٹ ان کو ضرورتی تو انہوں نے اتنا دعاو لگایا تھی بولی لگائی اگر آپ اس سے پوچھیں مجھے لگتا کہ اوور پرائز نے بہت زیادہ رقم دیدی گئی ہے پیٹ کمیلس کو بھی اور مشل اسٹارٹ کو دس بارہ کروڑ تک دیتا یہ بیس کروڑ سے پڑھ جانا میرے کو ایسے لگتا کہ اوور پرائز بہت زیادہ آپ نے پیسے دے دی ہے دو اسٹیلنگ بولرز غیر معمولی طور پر زیادہ پیسے ملے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بعض میم بن رہی ہیں کہ اتنے میں تو کسی ملک کی کوئی لیگ ہو جاتی ہے پوری کی پوری اگر آپ دیکھیں کرنسی میں اس کو کنورٹ کرے ہیں پاکستان کی بھی کرنسی میں کنورٹ کرے تو ساپی زیادہ چلے جائے گا اور ایک میچ کی فیس آپ کی ایک کروڑ روپے سے زیادہ ہے دو کروڑ روپے آپ پیس لے رہے ہیں ایک میچ کی یار اوور کی فیس آپ کی دو کروڑ روپے اس کو آپ اس طریقے سے دیکھئے اور اگر بولوں میں کنورٹ کیا جائے تو کیک بول جو ہے نا آپ کی وہ لاپوں میں چلی جاتی ہے میں اسے لسٹ آتی ہے اگر وہ سارے میچ کھیل پاتے ہیں تو آپ دیکھیں پورا ورلڈ کپ جو جیتا تھا اس میں 34 کروڑ روپیز ملے تھے انجین کرنسی میں 34 کروڑ روپے اب جب وہ IPL کے لیے دوبارہ آئیں گے تو کروڑ روپے ان کو اور ملنے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 25 کروڑ روپے جا رہا ہے یا آگے یہ بیریر نہیں ٹوٹے گا ایکشل میں کیا ہے کہ جو بی سی سی آئی نے ایک ریگولیشن لگا رکھتی ہے جتنے کی فرنچائز ہیں فرس ان کا کر رکھا ہے کہ آپ 100 کروڑ روپے تک خرچ کر سکتے ہیں اور اس پر آپ پلیئر کو خرید سکتے ہیں جس دن یہ فرس کا بیریر ٹوٹ گیا کیا آپ دیکھیں جو جن کے پاس IPL کے تیمے ہیں وہ کوئی چھوٹی موٹی کمپنیا نہیں ہے ان کے لاکھوں کروڑوں کے ٹرن ہوگا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں 2 لاکھ کروڑ موسیقی 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 بہت بڑھ جائے گی کیونکہ پیسوں کی کمی کسی کے پاس نہیں ہے یہ آپ سوچی بھی سوق ہوتا ہے نا جیسے کہ کئی بار ہم نے تین کھڑی دی بھی ہے ہم اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں تو ان لوگ لے تو پینٹ ہے یہ جتنی بھی فرنچائزی جو اونر سے آپ دیکھیں نا لفنو سوپر جائیں ساڑھے پانچ کرو روپے کی اور گجرات ساری گجرات ٹائٹن ساڑھے پانچ کرو روپے کی فرنچائز ہے اور ساتھ ہزار کرو روپے کی فرنچائز ہے آپ کی لکنوں سوپر جائیں ساتھ ہزار کرو روپے کی لکنوں سوپر جائیں پانچ ہزار پانچ سو کرو روپے کی گجرات ٹائٹ ہے تو آپ سوچیے نا کہ ان کمپنیوں کے پاس کتنا پیسہ ہوگا آئیے یہ جو لاسٹ یہ جب یہ دونوں ٹیموں کی ایڈ ہوئی تو تقریبا میرا خیال ہے بارہ چودہ ہزار کروڑ کا اس وقت کا یہ انکر تھا اچھا آپ دیکھیں سمیر ریزوی ایک لڑکا ہے ہاں کس بھائی وہ 20 سال کا لڑکا ہے کو آٹھ کرو چالیس ناک روپے مل رہے ہیں 20 سال کا لڑکا ہے اس نے انڈیا کے لیے صرف 11 تونٹی میچے مدرہا دومیسٹک میں اس نے 11 تونٹی میچے لے اس کو چینڈنے ہی سوپرکنگس نے آٹھ کرو چالیس ناک روپے میں خریدا ہے 11 تونٹی دومیسٹک میچے لے اس میں صرف سب نے دیکھا ہوگا پیسے ہوگا بہت بڑا فرق ہے کرکٹ کا بھی بہت بڑا فرق ہے یہ نہیں ہمارے ہم وہ پلیئرز آ رہے ہیں انفورچنیٹی جو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور ہمارے فرنچائز والے اتنا پیسہ نہیں دیتے جتنا آئی پیل کے فرنچائزز آنر دیتے ہیں تو ہماری کرکٹ کو لوکل بچے اگر اچھا پرفارم کریں ہمارے ہم بولرز عمومت بہت زیادہ اچھے نکلتے ہیں لوکل بولرز جو ہوتے ہیں اور تھوڑا سپورٹ مل جاتی ہے فرنچ پلیئرز سے لیکن اس دفعہ دو تین ہی بڑے نام روسو جیسے ہیں اب میلانی کھال کے روسو جس طرح کل آئی پیل میں بکا ہے وہ پریٹی زندہ نے زد کر کے اس کو لیا ہے تو مائٹ بھی وہ بھی یہ والا پی ایس ایل چھوڑ دے ہمارا مجھے ایسا لگتا ہے ابھی تو ایک مہینہ باقی ہے ایک دیر مہینہ باقی ہے ہمارے پی ایس ایل میں لیکن ہر چیز کا بہت بڑا فرق ہے گراؤنڈز کا پیسے کا قولیٹی اور پلیئرز رولز کا بھی فرق ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس زفعہ کوئی چینج آتا ہے میرا خیال ہے کہ آئی پیل کے جتنے آنرز ہیں اس ساتھ انہیں آسٹریلین فوربیا ہو گیا کل جس وے میں انہوں نے KKR نے اور سنزائزر ہیدر آباد نے جو آسٹریلین کمینز کو سٹاک کو لیا ہے میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ بات پیسے کی نہیں ہے کولیٹی وہ تی ٹوئنٹی کے کیا اتنے ڈینجرز بولر ہے نہیں تی ٹوئنٹی کے اگر آسٹریلین کوئی ڈینجرز پلیئر ہے اس کا نام میں میکسویل اور اگر کوئی آپ اس سے بولر پوچھیں چلے میں اتنا جملہ بول دیتا ہوں جو ارشدیب سنگھ ہے نا وہ مچل سٹاک سے بہتر بولر ہے تی ٹوئنٹی میں آپ لوگ نہیں مانیں گے آپ بولیں گے باسدلی پاگل ہے بک بک کرتا ہے پھر میں جملہ وہی بولوں گا ہم بولے گا تم بولو گے